اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کیوٹکے ٹی وی اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ یاسر بادر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا پیج سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مذہبی اور روحانی کہانی سنائیں یہ قصہ ہے ایک غریب کا لاچار کا ویبس کا ایک معمولی سے سرکاری ملازم کا معروف کالم نگار صحافی جعوید چودری نے اسے اپنے کالم میں لکھا ہے ایک شخص کی والدہ کی واحد خواہش حج کرنا تھا اس شخص نے اپنی ماں کو حج کروانے کا خواب پورا کرنے کے لیے ساری زندگی شادی نہ کی وہ پوسٹل سروس کے چیئرمن کے دفتر پر کام کرتا تھا وہ صاحب کی فائلیں پی جی آفیس لے کر جاتا تھا فائلیں وہاں سے اکاؤنٹ آفیس برانچ جاتی تھی اور پھر ان فائلوں کو واپس چیئرمن آفیس لانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی بندہ محمد بشیر کی ذمہ داریاں یہیں تک محدود نہیں تھی بلکہ گرمیوں میں صاحب جی کے آنے سے پہلے ایسی آن کرنا اور سردیوں میں ہیٹر چلا کر دفتر گرم کرنا میز کی صفائی ڈیسٹ بین کلیئر کرنا باتھ روم میں تولیہ، سابن، ٹیشو پیپر، ٹوک پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا دگی سے بریف کیس نکالنا مہمانوں کا استقبال کرنا چائے پانی کا بندوبست کرنا ٹیفن باکس کھول کر لنچ لگانا برطن دھونا صاحب کا کوٹ اتارنا میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لے کے آنا صاحب کے لیے دروازہ کھولنا صاحب کے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لاغ کرانا بیگم صاحبہ کی فرمائش پوری کرنا خان سامہ کو سبزی، ترکاری، گوشت اور اناج کی دکان تک لے کر جانا درزی سے کپڑے لانا بیگم صاحبہ کے جوتے تبدیل کرانا اور دھوبی کے ساتھ حساب کرنا بھی اس کے فرائز میں شامل تھا لیکن ان تمام فرائز کی آدائیگی کے بعد اسے صرف آٹھ ہزار روپے ملتے تھے یہ آٹھ ہزار روپے اس کی کل مداد ہے زندگی کے تمام تقاضے آٹھ ہزار روپے کے اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا تھا وہ نسلوں سے غریب تھا والد بھی نائب قاسد تھا وہ فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب قاسد بھرتی کرا گیا تھا تعلیم انڈر میٹرک تھی اور یہ تعلیم بھی اس نے تھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کر حاصل کی تھی پہنے شادی شدہ تھیں مگر وہ بھی اثر اتناک زندگی گزار رہی تھی ایک بڑا بھائی تھا وہ گربت کی وجہ سے پھاگ گیا وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی چیئرمن صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کورٹر اس کے نام منتقل ہو گیا یہ بوسیدہ بدگیدار کورٹر اس کی کل کائنات تھا لیکن ٹھہرئے کورٹر کے علاوہ بھی اس کی ایک کائنات تھی یہ کائنات پوری بیمار والدہ تھا بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخر دونوں میں سرفراز ہوتا ہے یہ نکتہ بیج بن کر اس کے دماغ کی ذرخیز مٹی میں گرا اور وہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناوہ درخت بن گیا ماں اس کی واحد پناہ گا تھی اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا وہ دن کے وقت چیئرمن صاحب کی چاکری کرتا تھا اور صبح و شام اور رات میں والدہ کی خدمت یہ اس کی کل زندگی تھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بندہ محمد بشیر نے شادی کیوں نہیں کی یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی یہ والدہ کی زندگی کی واحد خوہش تھی بندہ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپتپاتی تھی لاتی تھی لوریاں دیتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی تھی میرا محمد بشیر مجھے حج کرائے گا میرا محمد بشیر مجھے مکہ مدینے لے کر جائے گا بندہ محمد بشیر یہ فکرہ سن سن کر بڑا پوا تھا چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا وہ ماں کو ہر صورت حج کرانا چاہتا تھا حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی قلی لیتی وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیے وہ ہر ماں اپنی قلی لامدنی سے تیڑ دو ہزار پر بچا لیتا اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کر لیتا تھا یہ فنڈ چیونٹی کی طرح رینتہ رینتہ آگے بڑھ رہا تھا ہم سٹوری کو یہی ڈوکتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے محمد بشیر کو آجی اور انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا وہ جس کو بھی اپنا تعرف کراتا ذرا سا جھک جاتا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا بندے کا نام ہے محمد بشیر سننے والے کو ہسی آجاتی لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام بندہ محمد بشیر رکھ دیا اور اس ٹائٹل پر وہ بہت کچھ تھا وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ جاتا تھا اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں بندہ محمد بشیر نے بارحل دوہزار پانچ میں حج کے پیسے جمع کر لی تو درخواست جمع کرانے گیا تو پتہ چلا ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی یہ نئی افتاد تھی وہ بڑی مشکل سے دس سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا اور اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا وہ حمد ہار گیا تھا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا محمد نئیم ساتھی نائب قاسد تھا نئیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا بچہ شدید زخمی تھا نئیم کو آپریشن کے لیے دو لاکھ روپے چاہیے تھا اس نے دوڑ بھاگ کر کے لاکھ روپے جمع کر لیے لاکھ روپے کی کمی تھی نئیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس آ گیا محمد بشیر عجیب مخمسے کا شکار ہو گیا وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود کرز تلاش کر رہا تھا جبکہ محمد نئیم اس سے ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا وہ نئیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے اور وہ اگر حج کے پیسے نئیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی وہ حج کے وغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا محمد بشیر بری طرح بھس گیا تھا نئیم کے پاس وقت کم تھا وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھو گیا کا مشکل ترین فیصلہ کیا وہ گھر گیا علماری سے رقم نکالی اور نئیم کے حوالے کر لی وہ اس کے بعد سیدھا مسجد گیا دو رکات نماز نفل پڑی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی یا اللہ یا باری تعالیٰ میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا آپ اب میری ماں کو صبر دے دیں آپ اسے حوصلہ دے دیں یہ دعا دعا کم اور دعا زیادہ تھا وہ اتمنان قلب کی دولت سمیٹھ کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا محکمہ نے دو سٹاف میمبرز کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھیجوانے کا فیصلہ کیا قرآن دازی ہوئی اور بندہ محمد بشیر اور محمد نئیم کے نام نکل آئے اللہ افتر محمد نئیم کو ہسپتال میں اطلاع دی گئی وہ سیدھا دفتر آیا چیئرمن سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی دس سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک کی ساری داستان انہیں سنا دی چیئرمن کے ماتھے پر پسینہ آ گیا محمد نئیم نے چیئرمن سے عرض کیا میری درخواست ہے اب میری جگہ محمد بشیر کی والدہ بھج پر بجوا دیں میں جوان آدمی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ مزید مواقع دے گا چیئرمن کے پاس انکار کی گونجائش نہیں نئیم نے درخواست دی چیئرمن نے منظوری دے دی اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہو گئی بندہ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جیت جان سے خدمت کرتا رہا یہ خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے بیٹی کا رشتہ دے دی گئی وہ اور اس کی والدہ واپس آئے چند ماہ بعد شادی بھی ایک چھوٹا سا مکان دے دی یہ لوگ نئے گھر میں شفت ہوئے لڑکی پڑھی لکھی اور سمجھ دار اس نے گھر میں دس سلائی مشینیں رکھی محلے کی لڑکیاں اکٹھی کی اور اپنا بوتی بنا رہی بوتی کامیاب ہو گیا آج دس سال بعد بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن جکا ہے یہ ہر سال دس ضرورت مندوں کو حج کراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں حج اکبر کہتا ہے ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نئیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا اور محمد بشیر اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ بانچا تھا دی بیسٹ روڈ ٹو مکہ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دیکھتے رہیے کیوکیٹ ٹیو